بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جج ہمایوں دلاور نے محفوظ کر لیا ہے اور عمران خان کے وقلاء کو سنے بغیر یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جبکہ اس کیس کے قابل سمات ہونے سے متعلق دلائل بھی نہیں لیا گیا اور اچانک سے جج ہمایوں دلاور نے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے عدالت کے باہر آج قیدیوں والی گاڑی بھی منگوالی گئی ہے اسی طرح کی گاڑی جس میں عمران خان کو نو مئی کو اغوا کیا گیا تھا آج بھی تیاریاں پوری ہیں نہ صرف گاڑی منگوالی ہے بلکہ آج پولیس کی تعداد بھی نارمل سے زیادہ ہے کہتے ہیں کہ واک تھرو گیٹ بھی لگا ہے تاکہ ہر بندے کو چیک کر کے اندر بھیجا جا سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت بڑے پہمانے پر تیاریاں ہیں اور جج ہمایوں دیلاور جو ہے وہ عمران خان کے خلاف فیصلہ سنانے جا رہے ہیں عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں اور عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے دوسری جانب خاجہ حارس صاحب جو توشہ خانہ کیس میں بطور وکیل عمران خان کے پیش ہو رہے ہیں ان کے سٹاف کو مبینہ طور پر آٹھ دس لوگوں نے اسلامباد ہائی کورٹ سے اٹھا لیا ہے خاجہ حارس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس سے الگ ہو جائیں تو پاکستان میں ایک جنگل کا قانون رائج ہے جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں عدالت کی سماعت میں وقفہ ہوا ہوا ہے ابھی تک عمران خان کے وقلاء کی ٹیم کا کوئی بندہ عدالت نہیں پہنچا اب دیکھیں ڈیوٹی جاج لگا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے آپ نے اس سیچویشن کو ڈیوٹی جاج کا مطلب سمجھ لے کہ ہوتا کیا ہے جس طرح چھوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں عدالتی اس دوران کچھ ججز کو لگایا جاتا ہے تاکہ عدالتیں چلتی رہیں اور نظام چلتا رہے روز بروز کا ججز کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ دو چار دن آپ بیٹھ جائیں اس عدالت میں پھر چار پانچ دن کوئی اور بیٹھ جائے گا تو ڈیوٹی ججز صرف روز مرہ کے امور کو سر انجام دینے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ عدالتی نظام چلتا رہے ہمائیوں دلاور صرف عمران خان کا کیس سننے کے لیے بیٹھے ہیں جبکہ عدالت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی آج جب پہلا وقفہ ہوا پھر اس کے بعد دوسرا وقفہ دینے سے پہلے جج الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے کوئی آیا ہے پھر وکیل سے کہتے ہیں آپ ہی کچھ سنا دیں انہوں نے کہا کیا سنائیں تو ہمائیوں دلاور کہتے ہیں کہ کوئی شیر ہی سنا دیں تو وہاں شیر و شائری ہو رہی ہے یہی سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک بندے کو سزا دینے کے لیے جس کا مبینہ طور پر فیصلہ اس کو پہلے سے لکھ کر دیا جا چکا ہے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا اس طرح کا ٹرائل نہیں چلا اب عمران خان کی وکلا ٹیم کی کوشش صبح سے یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم اپیل دائر کریں اور اس کا ہمیں کیس نمبر الارٹ ہو جائے یہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں دو طریقے سے ایک تو یہ کہ تھوڑی ڈیلے ہوتی جائے یہ چاہتے ہیں کہ آج کا عدالتی وقت گزر جائے اور آج فیصلہ محفوظ نہ ہو کیونکہ آج ہمائیوں دلاور کی ڈیوٹی کا آخری دن ہے پھر پچیس دن مزید ہمائیوں دلاور عدالت نہیں آئے گا اور اس دوران انہیں لگتا ہے کہ اگر فیصلہ نہ آیا تو سپریم کورٹ سے ریلیف مل سکتا ہے اس پر جو ہائی کورٹ کے چیف جسس نے فیصلے دیے ہیں اور کچھ غلط فیصلے دیے ہیں یہ سب جانتے ہیں بار بار ریمانڈ اسی جج کے پاس کیس بھیجنا صاف نظر آ رہا ہے کہ غلط فیصلہ ہے تو کوشش یہ ہے کہ آج کا دن گزارا جائے کسی طریقے سے آج فیصلہ نہ آنے دیا جائے تو ایک تو یہ کوشش ہوگی کہ کہا جائے عدالت میں کہ ہمیں کیس نمبر الارٹ ہو گیا ہے تو نچلی عدالت کے لیے تھوڑا سا پریشر بن جاتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی اگر اپیلیں چلی گئی ہیں اور کیس نمبر الارٹ ہو گیا ہے تو یہ سب کچھ عمران خان کے بعد میں فیور میں جائے گا کہ دیکھیں فیئر ٹرائل نہیں ملا ایک تو میرٹس پہ کیس دیکھنا لیکن عمران خان کے اس کیس میں ایک تو یہ ناقابل سمات ہے عدالت کی جورسٹکشن نہیں ہے اور ایک فیئر ٹرائل بھی نہیں مل رہا یہ تین اتنے بڑے پوائنٹس ہیں کہ کسی بھی بڑی عدالت میں عمران خان کو ان تین پوائنٹس پہ ریلیف مل بھی جائے گا اور وہ باعزت بری بھی ہو جائیں گے ان کو میرٹس پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر کینگرو کوٹس سے عمران خان کو سزا دیتے بھی ہیں تو کسی بڑی عدالت میں یہ ٹکے کا نہیں صرف آمیر فاروق ان کی امید ہے اور آگے اپنا قاضی آ جائے گا لیکن اس پر بعد میں آتے ہیں یہ میں حلف نامہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ وہ فارم ہے جس کو غلط فیل کرنے پہ عمران خان کو سزا سنائی جا رہی ہے اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بھونڈا اور جھوٹا کیس ہے اس فارم کے مطابق آپ نے اپنے تمام اساسے جس میں جیولری بھی ہوتی ہے کوئی شیئر سرٹیفیکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں اپنے ڈیپینڈنٹس جو آپ کے بچے یا جو زیرے کفالت افراد ہوتے ہیں ان کا آپ نے تیس جون کو بتانا ہوتا ہے یعنی تیس جون ختم ہونے سے پہلے پہلے جو آپ کے پاس زیورات ہیں باؤنڈز ہیں شیئرز ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے آپ کے کتنے بچے یا زیرے کفالت افراد ہیں وہ سب بتانا ہوتا ہے پاکستان کے اندر جو جہدادے ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں پاکستان کے باہر جو جہدادے ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے فار ایکزمپل آپ نے اپریل میں گھڑی بیش دی پیسہ آ گیا آپ نے پیسہ تو ڈیکلیئر کر دیا تو تیس جون کو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ آپ اس گھڑی کے مالک ہیں آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں نے وہ گھڑی بیچی تو اس سے مجھے یہ پیسہ ملا اس فارم میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں لکھا اس فارم میں کہیں ایسی چیز ہے ہی نہیں میں آپ کو ایک سیمپل ایک مثال دیتا ہوں مثلا میرے پاس ایک گاڑی ہے میں وہ بیچ دیتا ہوں کیا میری گاڑی بیچنے کے دو تین مہینے بعد اگر مجھے اپنے اساسے لکھنے ہو تو کیا مجھے اس میں اپنی گاڑی لکھنی پڑے گی یا جو مجھے گاڑی بیچ کے پیسہ مل گیا ہے وہ لکھنا پڑے گا ظاہر ہے جب میں نے بیچ دی ایک چیز تو دو تین مہینے بعد میں کیوں اپنے اساسوں میں اس کو ڈیکلیئر کروں گا جبکہ اس وقت اس کا مالک کوئی اور ہے یہ کہتے ہیں تیس جون کو آپ نے ڈیکلیئر کرنا تھا اپنے اساسوں میں کہ آپ کے پاس یہ یہ کچھ تھا پوزیشن میں ہوں گی تو بتائیں گے نا جب بیچ دیں اور پیسہ آ گیا تو پیسے کے بارے میں بتائے گا یہ ہے ناظرین اکرام ٹوٹل کیس باقی بھی چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں لیکن فارم کے حوالے سے آپ کو کلیئر کرنا تھا کہ یہ چیز ہے جس کا جواب مانگا جا رہا ہے اس پر عمران خان نے کہا کہ تیس جون سے پہلے جو میں نے چیزیں لی تھی وہ میں نے آگے کسی کو گفٹ کر دی ہیں تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کس کو گفٹ کر دی پروسیکشن ہی ثابت کرنا ہے کہ تیس جون دوہزار بیس یا اکیس جو بھی سال تھا یہ چیزیں عمران خان کی پوزیشن میں تھی یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے یا تو عمران خان سے برامت کروالی ہوں کہ یہ تو آپ کے پاس ابھی بھی ہیں آپ نے ڈیکلیئر نہیں کی وہ کہہ رہے ہیں میں نے آگے گفٹ کر دی ہیں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ عمران خان نے گفٹ نہیں کی تو پھر کیسے کیس بنتا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جب بھی فیصلہ آتا ہے یہ کتنا بھونڈا کیس ہے باقی چیزیں تو بات کی بات ہیں ایک سو بیس دن گزر گئے ہیں یہ تب بھی چلا رہے ہیں اس کیس کی جوریسٹکشن ہی نہیں ہے تب بھی چلا رہے ہیں یہاں یہ دفاع کا حق بھی نہیں دے رہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کیس کو بلکل بھونڈا ثابت کرتی ہیں نیب نے بھی طلب کر لیا ہے آج عمران خان کو آج جج بشیر کی عدالت افیشل کھلوائی گئی ہے کیونکہ کل ان کی زمانت اپلائی کی ایک دن کے لیے زمانت دی گئی حالانکہ ویکنڈ آ رہا ہے منڈے تک تو دے دو تو وہاں بھی انہیں بلایا گیا ہے حتمی دلائل بھی دینے ہیں القادر کیس میں عدالت میں زمانت پر یا تو کنفرم ہو جائے گی یا پھر خارج کر دیے جائے گی اور اس کیس میں بھی گرفتار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ مختلف پلانز ہیں پوری کوشش کی جائے گی کہ توشہ خانہ کیس کا آج ہی فیصلہ آ جائے اور کوئی ڈیلینگ ٹیکک نہ مانے جائیں پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ رات کو گیارہ بجے بارہ بجے بھی فیصلے کروائے گئے اب جج ہمایوں دلاور کی آج کی سیٹ ہوئی ہوئی ہے تو یہ اسے کہیں گے کہ ہم تمہیں پرائیویٹ جیٹ میں بھیج دیں گے فکر نہ کرو اس کو سزا سنا کے جانا وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح جمعہ والے دن عدالتی وقت ساڑھے بارہ بارہ بجے تک کا ہوتا ہے اسی طرح جتنا بھی عدالتی وقت ہوگا اگر وہ گزر جاتا ہے تو کیا اس کے بعد جج سب بیٹھیں گے کتنی دیر بیٹھیں گے ایک تو بج گیا ہے جب میں آپ سے یہ ویڈیو پر بات کر رہا ہوں کتنی اور دیر لگے گی کیونکہ آج صرف فائنل دلائل نہیں ہونے بلکہ افریش کا مطلب ہے نئے سرے سے خاجہ حارس جو عمران خان کے وکیل ہیں وہ دلائل دیں گے اس کیس کے سماعت یا ناقابل سماعت ہونے پر ان دلائل کو وہ جتنا چاہیں لمبا گسیٹ لیں گھنٹہ لے لیں دو گھنٹے لے لیں تین گھنٹے لے لیں اچھا وکیل تو کیس کو لٹکانا جانتا ہے کیونکہ اس وقت انصاف کروانے کے لیے آج کا دن گزارنا ضروری ہے دوسری جانب بلیک میلنگ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں نے بتایا کہ خاجہ حارس کے جو سٹاف ہیں ان کو اغواہ کیا گیا ہے پھر منڈے کو سپریم کورٹ کھلے گی اور وہاں پر این ممکن ہے اگر کیس نمبر آج الارٹ ہو جاتا ہے تو منڈے کے لیے لگ جائے اس کے بعد امید ہے کہ انصاف ہو جائے گا اور اس کیس میں عمران خان بچ جائیں گے کنوکشن ان کو زیادہ فائدہ دیتی ہے کیونکہ یہ کنوکشن کے بغیر عمران خان کو کسی اور کیس میں اٹھا لیتی ہیں جہاں عمران خان صرف ملزم ہیں تو ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا کیونکہ جہاں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے انہیں ایک بہانہ چاہیے وہاں ایک نیرٹیو ضروری ہے بعد کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو یہ کرپٹ ہے اور عالمی جو ذرائع بلاغ میں خبریں پھر چھپیں گی کہ عمران خان کرپشن میں جیل گیا ہے کنوکٹڈ کریمینل ہو گیا ہے تو یہ لگانا چاہتے ہیں جیسے نواز شریف کو ہم سزا یافتہ مجرم کہتے ہیں یہ عمران خان کے نام کے ساتھ سزا یافتہ مجرم لگانا چاہتے ہیں تو آج کے دن صرف عمران خان کے وقلہ کی ٹیم کی ایک سٹیٹیجی ہے ڈیلے ڈیلے اور ڈیلے کیونکہ باقی تو کچھ نظر نہیں آرہا اسلامباد بار کانسل نے ہڑتال کی کال دی تھی لیکن کچھ نہیں ہو سکا کل لگ رہا تھا کہ اچانک پتا چلے گا کہ سب نے ہڑتال کر دیا ہے ہو سکتا ہے کوئی ہنگامہ آرائی ہو جائے مگر ایسا نہیں ہوا دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے فیئر ٹرائل آرٹیکل ٹین آرٹیکل ٹین جو پاکستان کے آئین میں ہے وہ گرنٹی کرتا ہے کہ ہر ملزم کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو یہ تو صرف ایک خانے سے دوسرے خانے میں ڈالنے والی بات ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا